نام دو ونسلی اللہ رسولِ الکریم اما بعد فعوظ بللہ بن شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیٹو بھئیو میری بیٹیو بہوو میرے چھوٹے عزیزو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ نبی کائنات کے فضل کرم سے اور نبی سلسل کے صدقہ پاک سے بیخریت آیام زندگی بسر کر رہے ہوں گی مہترم سامین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رزق میں اضافے کے متعلق کو بتائیں گے مکہ مکرمہ میں جب مشرقین مکہ اور کافروں نے نبی سلسلوں کے صحابہ اکرام کو ترہ ترہ کی ازائیں دینا شروع کی ترہ ترہ کی سزائیں دینا شروع کی ترہ ترہ سے تنگ کرنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجرت کا حکم فرمایا تو کچھ صحابہ نے اراز کیا کہنے لگے کہ ہم مدینہ منورہ میں جائیں گے تو ہمیں کون کھلائے گا وہاں نہ ہمارا گھر ہے نہ اندار ہے نہ کھانا ہے نہ پینہ ہے ہمیں کون پلائے گا کہاں ہم رہیں گے تو فوراں اللہ تعالیٰ سے وے ہی آئی کہ روزی کا مالک میں ہوں روزی رسام میں ہوں دینے والا میں ہوں تو ان کو ان کو کہہ دوئے احمد عبود صلی اللہ علیہ وسلم کہ پرندے جب صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں تو وہ کیا اپنے ساتھ لے کر روزی جاتے ہیں وہ اتنی قوت نہیں رکھتے اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ اپنے ساتھ روزی لے کر جائیں جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے ان کو کون کھلاتا ہے ان کو کون پلاتا ہے ساری خلق کا اللہ رازق ہے خواہو مقیم ہو یا مسافر ہو جیسا بھی ہو طاقتوار ہو قوی ہو کمزور ہو ضعیف ہو سب کا روزی رزاق وہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے جب اپنا پیٹ بار لیتے ہیں تو انسان جو ہے اس کو مکمل کانفیڈنس مکمل یقین ہونا چاہیے کہ روزی رب کے ہاتھ میں ہے وہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیہر صاحب روزی دیتا ہے تو سامین اکرام میں آپ کو چھوڑا ذائق وضیفہ بتاؤں چونکہ نماز پانچگانہ اس میں لازمی ہے تو اس کے وضیفہ بتانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل محمود عنیف افیشل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی جو اچھی اچھی ویڈیوز ہیں ان سے آپ کو فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے مسائل ویڈیوز سن کر ال کر سکتے ہیں تو چھوٹا سا وضیفہ یہ ہے کہ سبھا نماز فجر کے بعد آپ نے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ جتنی بارہ آپ آسانی سے پڑھیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یا بات سے تو دس مرتبہ پڑھ لیں دس مرتبہ پڑھ کر اپنے آتھوں پر پھوکیں پھوک مار کر اول آخر میں درود پاک آپ پڑھ کر تو دس دفعہ یا بات سے تو پڑھ کر اپنے آتھ پر فیسے پھوکیں اور اپنے چہرے پر ایسے مل لیں تو انشاءاللہ تلعہ آپ کے رزق میں ہونا چاہیے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں کس ہستی سے مانگ رہا ہوں کس ہستی کے آگے میں آتھ پھیلا رہا ہوں تو انشاءاللہ پرک اللہ ہم بھی آپ کے لئے دعا گوئیں کہ اللہ پرک اللہ آپ کو رزق میں کشادیت آپ رمائے اور برکت آپ رمائے اتنی دے کہ آپ لوگوں کو دیں